اور پھر اس میں رکھ دیں نا یہ اس میں گرم پڑے رہیں گے جتنی دیں باقی گلاس اور جگ یہاں پہ کھنگال کے رکھ دی ہیں ماشاءاللہ ان سے پہلے آئیے بیٹھ گئی ہیں اور چٹائی بھائی جن بچھوار ہے اس کو اللہ حافظ کر دو اس رسی والے اور یہ اس رسی پہ جو آتے ہیں وہ میں نے اس پہ ڈال دیئے ماشاءاللہ پودے جو لگائے تھے نا بہت یہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور پانی بھی لگا دیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور مزید وہاں تک لگ رہے ہیں خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور ادھر بھی اس سائٹ پہ بھی جو کچھی جگہ تھی نا ادھر سارے کے سارے پودے لگا دیکھیں گلاب کا پھو یہی میں کہہ دیتی اس دن لیکن یہ دوسرا پودا ہے وہ امی کے گھر کا جو ہے نا اس کا جو ہے نا بچوں نے توڑ دیا لیکن یہ جو ہے نا دوسرا پودا ہے مزج کے لئے جو لائے تھے ساری کیاریاں بنا دیاں اور روز کے روز پانی بھی لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ جوانا لگ جائیں گے جڑا سب سے پہلے اپنے بہن بہنیاں کو اسلام کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب کرافیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں باد رہے ہیں اور ہس کے مسکراتے رہے ہیں جی تو اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا علیہ شروع ماشاءاللہ سے ابھی آئیکی میں چادر دینے کے لیے اپنے بھانجے کو تو یہاں پر ہمیرے اپنی بھانجے بتیجے سب اپنے ہیں وہاں پر دیکھیں وہ بس طرح آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے آج جو ہے نا آخری اشتا شروع ہونے والا ہے تو اسی جو نا آج اتقاف میں جو بچے بیٹھیں گے وہ اپنے اپنے انتظام کر رہے ہیں کیونکہ پھر جو نا آدھے گھنٹے میں جو نا مغرب کی ازان ہو جائے گی تو نماز کے بعد انشاءاللہ پھر بیٹھ جائیں گے جس جس میں بیٹھنا ہے تو اپنے کاری صاحب ملک جو نا جگہ بناتے ہیں پردے لگاتے ہیں چادر لگاتے ہیں تو وہی جو نا اپنے اپنی جگہ اندر بنا رہے ہیں میں آئی تھی چادر دینے کے لیے اپنے بھانجے کو بڑی باجی کے بیٹا جو نا چھوٹا والا وہ ہی تقاف میں بیٹھ رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے دل کو سکون آتا ہے دھر کے پاس ہے اللہ کا گھر دل کو بہت سکون آتا ہے خوشی ہوتی ہے دیکھا ہے اور بچوں کو بھی ماشاءاللہ سے کافی شہور آ چکا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوری بستی کے بچے جب آتے ہیں سب چیز کا پتہ ہے ماشاءاللہ سے اب کافی بچے بہتر ہو گئے صدر گئے الحمدللہ اور اب پتہ بھی نہیں چل رہا دوسرا عاشرہ شروع ہو گیا ہے یقین نہیں ہو رہا کہ رمضان شریف ایسے بس جیسے گنتری میں جا رہا ہے تو دیکھیں سورج کی جانا دوب تڑی سی ابھی رہ گئی ہے آئے ماشاءاللہ دوب اچھی خاصی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بارے جب سے آئی ہے نا ماشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے اور امی کے گھر کی جو ماشاءاللہ افتاری ہوتی ہے جس بہن بھائی کی طرف سے وہ بھی ہمارا کام جانا ماشاءاللہ دوپہر سے شروع ہے میں نے نہیں دکھائے میں نے کہا روز روز میرے بہن بھائی یہی کہیں گے کہ یہی چیزیں دکھاتی رہتی ہے تو وہ جانا ماشاءاللہ وہ کام بھی ہمارا شروع ہے دیگیں بھی بن گئی روٹی بھی بن گئی فرود بھی بن گئی ابھی بھائی جو کام باقی ہے تو انشاءاللہ شیئر کروں گی بھائی نے فرائی کا کام شروع کر دیا ہے یہ بچے لے آئے تھے رول بچے لے فرائی کر رہی ہیں یہاں پہ بھائی رولوں کو سموسے بھی ہیں پکوڑے ہیں سموسے ہو گئے یہ سموسے ہیں یہ رہ یہ سموسے ہیں اب تھی اس میں رکھ دینا یہ اس میں گرم پڑے رہیں گے جتنی دن یہ والے ڈالیں گے اور وہاں پہ دریاں بھی بچائی جا رہی ہیں آجی اور فروٹ جو ہے نا وہاں پہ ڈھک کے رکھ دی ہیں آئیے جو ہے نا ابھی باجی پٹیاں لے آئے نا تو ہم گھر پہ خود بنایں آپ کاشااللہ اچھے بناتی ہیں رشا کباب بھی دوبارہ سے بنا دیں ہمیں رشا کباب کی بوٹی نہیں ہے اچھا بوٹی نہیں ہے بوٹی ہوئے نا چکن کی بھی بن سکتے ہیں چلیں پھر کبھی بنائیں گے اب بس آپ کو اچھا لگ رہا کہ آپ کا بچہ جا رہا ہے آجی تک آپ میں بیٹھنے کے لئے دل کو سکون خوشی ہو رہی ہے صحیح ہے رہی ہے میں نے اس کو بولا ہے کہ بال بال نہیں کٹھا کہتے چاند رات تو کیا ہوں گا آپ کیوں ٹینشن دے رہی ہیں صحیح ہے اب دیکھیں یہ دریاں جانا ساسات بچھاتے جائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے دیکھ والے بھائی بھی بہت سارا کام کرلاتے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے ابھی اس کو ٹینکی کو دھو رہے ہیں اور اسی میں ہم پھر دھوکے میٹھا پانی بنائیں گے اس کو دوبارہ گھر لے جائیں گے پھر اس میں بنائیں گے دھوکے رکھتے ہیں پھر ہم جب پانی بناتے ہیں تب ہم اس کو خنگال کے دھوکے پھر دھوکے پھر دھوکے کیا کر رہی ہو یہ اس کی دوست ہے طیبہ اور اس کی طیبہ جانا سو رہی ہے اور محنور ہے اس کی دوست یہ ان کی ٹیبل ہے کیا کر رہی ہے وہ چھپی نہیں کر رہی وہ بولی جاری ہے باقی گلاس اور جگ یہاں پہ کھنگال کے رکھ دی ہیں سائم کو دیکھو سائم پیو پیو یہ نا آکے بیٹھ گیا اب شرم آگیا اساسہ دسترخان بھی بیچھا رہے ہیں یہاں پہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کاری صاحب کو بھولاؤ ٹائم مت ضائع کرو کیونکہ ٹائم بس بیس منٹ رہے گئے ہیں تو اسی لئے سب آج ہو ادھر سب جانا ادھر آج ہو بیٹھ ہو اممہ چار پائی ڈال کے یہاں پہ بیٹھ گئی ہے اب جانا سب کا خیال رکھنے کے لئے ہیں یہاں رکھنے تھک بڑیاں نا ہو تھک بڑیاں بڑے گی رہی ہے فروڈ بڑا کے رکھیں سیئے پھر ہم فروڈ جلجے سے تسلے رکھنا شروع کر دیتے ہیں کار دو شروع صحیح ہے یہاں پہ تسلے اٹھا اٹھا کے ہم سب دے رہے ہیں اور لڈو سسٹر آگے دیتی جا رہی ہے یہ لو ہم آس پڑھنے کے بعد الحمدللہ سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں شور شرابہ دیکھیں اور بھاوی جان آگئی ہے آج ماشاءاللہ ان سے پہرے آئیے بیٹھ گئی ہیں اور چٹائی بھائی جن بچھوار ہیں روز کی طرح ہم تسلیسی میں رکھیں گے اس کے بعد ایک دم سے سب کو دیتے ہیں اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا سب جانا ایک ساتھ شروع کر لیتے ہیں ورنہ پھر ایک لائن میں ہم دے رہے ہوتے ہیں دوسری لائن ختم ہو جاتی ہے تو اسی لئے ہم برابر دیتے ہیں سب کھانا ماشاءاللہ سے برابر کھاتے ہیں تو رات کو جانا اپنا ویلوگ جانا اینڈ نہیں کر پائے تھے کیونکہ بیٹری ختم ہو گئی تھی پھر جب لائٹ آئی ہے دیر سے تو ہم نے وہ پہلے والی ویڈیو جو تھی وہ ہم نے جانی تھی اپلوڈ کرنی تھی تو اسی لئے لیت ہو گئے تھے ویلوگ جانا پورا نہیں بناتے ابھی صبح ہو گئی الحمدللہ تو اپنے ویلوگ کو کنٹینیو کر رہے ہیں ماشاءاللہ بچے ہو گئے ہیں تیار ان کو میں نے کر لیا تیار بیک پہن لیا سائم تیار ہو گئے اور اممہ بھی آگئی سائم کے لئے میں نے لنچ ابھی بنایا ہے نا ابھی ہاتھ بھی نہیں دھویا ہے اممہ آگئی اپنے درخت کو پانی لگانے کے لئے بچوں کو میں کر رہی ہوں رہا کیونکہ جانا پھر لیٹ ہو جائیں گے آج ماشاءاللہ سے پیر کا دن ہے تو اسی لئے جانا بچے کو آج جلدی جانا ہے جلدی جانا چاہیے جلدی تیار ہونا چاہیے میرا مقصد یہ ہے کیونکہ ٹائم سے پہلے میں کہتی بچے تیار ہوں تاکہ رکشے والا بھائی اس کو انتظار نہ کرنی پڑے میں تو کہتی ہو نیچے چلے جائیں جہاں تک رکشے آتا ہے نہ وہاں کھڑے ہو جائیں تاکہ ہمیں انتظار کرنی پڑے وہ ان کو انتظار نہ کرنی پڑے اممہ کی چوری ہو گئی اممہ کیا چوری ہو گیا ہے کہ یہ بچے آ جائیں ان کی خیار نہیں ہے اچھا پھول توڑ لیا ہے اممہ کا پھول توڑ لیا ہے صاحب کہہ رہا ہے اممہ کی چوری پہ چوری ہوتی جاری بہتری کیا ہے چوری پہ چکے کیونکہ وہ بھابی جان کا پرس گھوم ہو گیا تھا آج امی کے پودوں کا پھون گھوم ہو گیا اسی لیے کہہ رہا ہے سائم کہ جو انا اممہ لوگوں کی چوری پہ چوری ہوتی جاری ہے سہیلیاں کہنا دونوں آگئے ہیں کھیلنے کے لیے یہ دیکھیں رکشا جو انا آگیا ہے اور بچوں کو میں نے بھیج جائے نیچے وہاں جا رہے ہیں بچے اور رکشا بھی آگئے دیکھیں میں نے آپ پہلے چلے جو میں اپنے گھر سے ایدھر سائیڈ سے آئی ہوں اور یہ دونوں میرے پیچھے ہاں 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 چلی گئی ہے نہیں نہیں ہمیں اپنی جانا ہمیں جانا ہمیں جانا آج اے اے آیت اللہ حافظ کر دو آپ سکو اللہ حافظ کر دو اللہ کی حفاظت آجو ادھر آجو چلو چلو اندر آجو نہیں پکڑوں گی میں کیسے آپ کو اب بھاگ ہوگی آو گھر چلیں آپ دونوں کو جانا ہے سکول جاؤگی چلو آو 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 گھر آو گھر آو گھر آو آجو میں جا رہی ہوں اممہ کے گھر اممہ کے گھر جا رہی ہوں وہاں پہ جا رہی ہوں آو شاہ باش میں دیکھ رہی ہوں رکشے کو رکشہ روڈ پہ چلا گیا وہاں پہ نظر آئے گا تو پھر میں گھر جو سامنے جا رہی بچوں کو بھیجنے کے بعد میں دھولی ہوں کپڑے کپڑے جمع ہو رہے ہیں یہ دھولوں کیونکہ کمرہ تو میں نے سمیٹ لیا تھا جیسے بچے اٹھے تھے باہر بھی کپڑے رکھے ہیں میں ابھی یہ بھی ہیں جلیل سے کپڑے دھولیتی ہوں پہلے میں آئی تھی اممہ سے پانی لینے کے لئے ٹپ میں میں نے کہا کپڑے جو سابون والے وہ سوڑا سا سابون لگا کے رکھ دیتی ہوں اور جو سر والے وہ جو ہے نا پھر دھولیتی ہوں تب تک جو نا سابون والے سی ہو جائیں گے ان کی مل کچل ساری جو اتر جائے گی تو پھر میں برش اس ان کو بھی لگا لوں گی اور اممہ یہاں پہ نئے پودوں کو پانی لگا رہی کہہ رہی ہیں کہ یہاں تک پائپ نہیں آتا ورنہ میں یہاں تک پانی لے آتی لیکن مزدج کا دروازہ بھی بند ہے یہ والا پائپ کھینچنا پڑے گا پھر لگانا پڑے گا پانی امی یہ ان دو پودوں میں نہیں آئے گا ہے نا یہ مالتے ہیں یہ کونسا پودہ ہے یہ تو اس پہ تو لگے ہوئے بھی سیب ہے جو بھی ہے درخت لیکن اس پہ لگے ہوئے ہیں یہ چیز ہیں یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہے اب پتہ نہیں یہ خورمانی ہے یا پھر سیب ہے جو بھی ہے لیکن اس پہ پھل لگا ہے کافی سارا ماشاءاللہ یہ دیکھیں امی اس کی حفاظت کریں جو بھی ہے اللہ خیر کرے پھل ہو جائے ٹھیک ہے نا امی کو ویسے شوق بھی بہت ہے یہ پھر وہ لگوال ہیں وہ نہیں ہوتی جیسے اس میں باڑی لگوائی ہے وہ لوہے کی جو لگوائی ہے جالی سی وہ لگوائیں ان پودوں کو سب کو ہاں بھائی شناس کا پیدا جان ہاں جی کیونکہ ہاں بھائی وہ نا جو جتنے پود ہیں یہ سارے اندر ہوں اور ادھر ادھر سے ساری باڑی لگ جائے بچے تنگ کرتے ہیں جب نکلتے ہیں تو سنبھالے نہیں جاتے ہاں بچے ہیں وہ بس پھر شغارتی ہے آجو آجو ٹپ اٹھا دیں یہ دیکھو یہ فیٹر لے کدھر آگئی چلو یہ سامنے کپڑے سارے جمع کر کے میں نے رکھ دی ہیں وہ چوزہ دیکھو چوزہ دیکھو کچھ تو بیچارے مر گئے تھے لیکن یہ دیکھیں آہ ما شاہ اللہ وہ سامنے ہے ادھر بھاگ گئی ابھی اس کو لے گئی اپنے بچے کو کیونکہ جب ان کے قریب جاؤں مرگیاں بھی کاٹتی ہیں مجھے تو ایسے ڈر لگتا ہے لیکن مرگیاں کاٹتی بیسی لیے جب یہ بچے نکالتی ہیں تو پھر جب بچے یہ دیتی ہیں تو پھر ان کے پاس اگر جاؤ تو یہ کہتی ہے ہمارے بچے کو شاید یہ اٹھانے آیا اسی لیے آجو 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 اس کی آواز آ رہی ہے کپڑے میں نے دھولیے سارے اس رسی والے اور یہ اس رسی پہ جو آتے ہیں وہ میں نے اس پہ ڈال دیئے اور باقی جو ہے یہ ٹپ یہ سفید کپڑے اور یہ بچوں کے ہیں اور یہ مصطفیٰ طائبہ آ گئے تھے نہانے کے لیے یہ ان کے میں نے دھویں ابھی یہ سارے ٹپ لے جاتی ہوں امی کے گھر اس رسی پہ ڈالتی ہوں اور نپائپ امی کے اس سے لے لیا تھا میں نے جو پانی لگا رہی تھی تو پھر جو ہے میں نے یہاں پہ کپڑے کھنگا لیں تو اسی لے سانس بھی تھوڑی پھول گئی اور امی کے درختوں کو سارا پانی بھی لگ گئے اس کجوروں وغیرہ کو سارا پانی لگ گئے کپڑے جو ہیں یہاں پہ رسی پہ ڈالے میں اور باقی جو ٹپ رکھے میں وہ لے جاتی ہوں ایک ایک کر کے امی کے گھر پہ جو رسی ہیں وہاں پہ ڈالتی ہوں تاکہ وہاں پہ کچھ ادھر سوک جائیں گے کچھ ادھر سوک جائیں گے موسم کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا اب دیکھیں بادل آرہے تو بس اس ویڈیو کو یہی ان کے کرتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند دیئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگر نیکس ویڈیو میں تب تکے لیے اللہ حافظ